موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فوزیا حشمت ہمیں بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی ٹیسٹی علو چنے کی چاٹ یہ ہے میرے پاس بوائل چنے چنے آپ پانچ سے چھے گھنٹے آپ نے ان کو پانی میں ڈیپ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بوائل کرنے بوائل کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا اچھی طرح گلے ہوئے چنے ہو تو چاٹ مزے کی لگتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں جو چیزیں ایڈ کریں گے یہ ہے بوائل آلو اس طرح کیوں اس میں آپ نے اس کو کاٹنا ہے یہ پیاز ہے پیاز اس میں ڈالیں گے ہم ایک باریک چوب ہوئی پیاز آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور ایک یہ کھیرہ کھیرہ اگر آپ کو نہیں پساند کوئی چیز آپ کو اس میں سے نہیں اچھی لگتی تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے اور یہ ہے ایک باریک کٹا ہوئی ٹیماتر بری کٹی ہوئی بند گوپی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں تین سے چار بری کٹی ہوئی اگر زیادہ تیکھی ہوئی مرچیں ہو تو ان کے آپ نے بیج نکال دینے اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو نہ ڈالیں آپ سپریٹ رکھتے ہیں پھر بعد میں آپ اپنی مرچ کے ساپ سے جس کو پساند دوں گی یہ تھوڑا سا میں نے کٹا ہوا ہرا دھنیاں اور ہری مرچیں ڈالیں اس کو ہم سائد پہ کریں گے اور اس کے چٹنی بنائیں یہ میرے پاس ہے املی کی چٹنی ہے اگر آپ کوئی املی کی چٹنی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ املی کو لیں اس کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو پانی میں آدھے گھنٹے کے لئے 15 منٹے کے بعد ہاتھ کے ساتھ مسئل کے اس کو اس کا جو پانی ہے اس کو الگ کر لیں اس کی گھٹلیاں پھیک لیں اور اس میں آپ نے چیزیں ڈال چٹنی میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا نمک ڈال رہی چمچ اور چاٹ مسئلہ اور زیرہ یہ ساری چیزیں آدھا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہی ہی چڑنی آپ نے اس کو ہی پلک بنانا اس میں ڈال رہی اگر آپ زیادہ سپائسی آپ کو چنی پسند تو آپ اس میں کٹی ملال مرچ کاری مرچ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ چٹنی اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا سیلیڈ بھی رکھ سکتے باقی یہ ساری چیزیں کھیرہ بنگو بھی کٹی ہوئی ساتھ املی کی چٹنی اور ہری مرچ کٹی ہوئی بھی ساتھ جب آپ اس کو سال کریں گے تو رکھ سکتے اگر کسی کو زیادہ ہری مرچوں کی ہو کا تو وہ اوپر سے اٹھ کر لے گا چاٹ مسال آپ ساتھ ضرور رکھیں کہ چاٹ مسال اگر کوئی زیادہ کھاتا تو وہ بھی اوپر سے کبھی فیل حال میں نے نورمال سے بہت تیکھے نہیں نورمال سے لیچ بنا رہی ہوں میں چیزیں ہماری اچھی طرح مکس ہوگی اب ہمیسے ڈش ڈیش کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہیل چینی کی چاٹ تیار ہے یہ کوئی مشکل نہیں اگر آپ چیزیں پہلے سے ساری تیار کر رکھ لیں جھٹ پٹ پانچ منٹ میں اللہ جنی کی چار تیار ہو جاتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ